ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی مہنگائے آسمان سے باتیں کرنے لگی شہری پلس عبزی اور اجناس کی قیمتیں سن کر ہی پریشان ہیں شہریوں کا ہی کہنا ہے کہ عام آدمی کی زندگی مشکل تر ہوتی جا رہی ہے کوئی ریلیف نہیں دیا جارہا دو وقت کی روٹی کا حصول اب آسان نہیں رہا مزید تفصیلات جانیں گے ہمائن نمائندے حمزہ گلانی سے جو کہ اس وقت صدر ایمپریس مارکٹ میں موجود ہیں حمزہ گلانی بتائے گا کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا اپ ڈیٹ کریں گے ہمیں جو بلکل مہنگائی کی شرح میں بتا دیدی جو اضافہ دیکھا جا رہا ہے ہر طرح مہنگائی کا آج ہے میں اس وقت ایمپریس مارکٹ میں موجود ہوں جو صدر کے علاقے میں واقع ہے یہاں پر میں پھل فروشوں کے بعد سایا ہوں تو یہاں پر مجھے پتا چلائے کہ سیف جو ہے وہ دھائی سو روپے فیکلوں کے ساپ سے فروغت ہو رہا ہے فالسہ جو ہے وہ تین سو روپے فیکلوں کے ساپ سے فروغت ہو رہا ہے ایک عام آدمی جو ہے وہ پھل کھانے سے بہت دور ہو چکا ہے کمیشہ گراچی کی پرائیس ہمیں کہیں پہ بھی نظر نہیں آئی ہے سرکاری نرک کے مطابق کوئی بھی چیز جہاں پہ فروغت نہیں ہو رہی ہے یہ غریب آدمی کس طریقے سے گزارہ کرتا ہے یہ مجھے بتائیں کہ آپ کس طریقے سے گزارہ کریں اس مہنگائی کے عالم میں پھل تو کھانا بہت دور کی سبزی وفزی سے گزارہ ہو جاتا ہے آپ کا اس دور میں دال سبزی لے لیتے ہیں آٹل پہ تھوڑا بہت جو ہے گزارہ کر لیتے ہیں کیا کر رہے ہیں مہنگائی بہت ہے جو بھی ہے پیٹرول میں ہی جا رہے ہیں تو دیاری بہت مشکل سے ہوتی ہے جو بھی ہے پیٹرول میں جا رہا ہے دیاری کمانا بہت مشکل ہو گیا ہے پھل کھانا بہت دور کی بات ہے ایک غریب آدمی متوسط طرف کے کا آدمی جو ہے وہ پھل افورٹ نہیں کر سکتا منمانے نرخ جو ہے وہ پھل فروش سبزی فروش اپنے ٹھیلوں پر لگائے ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ایک آدمی گوپر ڈارک بوچ پڑتا ہے کوئی ہمیں حکومت کی ریڈ نظر نہیں آتی کوئی زلہ انتظامیہ کی ٹیمیں جو ہے وہ آ کے چیک انڈ بیلنس نہیں کرتی خواہ وہ اشہ سرف ہو خواہ وہ پھل ہو خواہ وہ سبزی ہو اوورال اس وقت انفیشن کا جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے ایک غریب آدمی جو ہے وہ حکومت سے یہی اپیل کرتا ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی جامعہ اور موسر پالیسی جو ہے وہ مرتب کی جائے تاکہ مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول ہو سکے جی بہت شکریہ حمزہ گلانی تفصیلی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے